صرف یہی کہو گا کہ شرم کرو اور اپنی وہ باتیں یاد کرو گا جو تم نے کہہ کے ہم سے ووٹ مانگے تھے دس جون کو ہرتال کی کال دی ہے پورا ملک بند ہوگا اس ہرتال پر ہم اس ناانصافی کے حق میں نہیں ہیں ہلو اینڈ ویلکم ٹو ووکلی ڈا آنس پبلک اوپینین حکومت کی جانب سے الپی جی اور پٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اس سے عام شہریوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے آئیے انی سے جانتے ہیں مسائل یہ کہ ایک تو کاروبار نہیں ہے ٹھیک ہے نا دوسرے نمبر پہ ہم سوار پہ الپی جی ڈلوا لیتے تھے اس میں یہ کہ ہم کاروبار کر لیتے تھے ٹھیک ہے نا اب ڈیڑھ سو رو پہ آگے سواری کو پیسے بتاتے ہیں سواری پیچھے باگ جاتی ہے ٹھیک ہے نا صبح کے نکلے میں ابھی تک تین سو رو پہ کمائے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے نا جب تک کہ ہم ہزار بارہ سو پندرہ سو کمائے تھے ایل پی جی کے جس کو بھی بتاتے ہیں وہ پیچھے پیچھے ہٹتی سواری مارے سے بھی بات نہیں کر رہی ٹھیک ہے نا کہ ہم یہ اسیر پہ ڈلواتے تھے سو رو پہ تھی کل ہم نے سو رو پہ ڈلوائی ہے آج ڈیڑھ سو رو پہ ہے کوئی ایک سو سار دے رہا ہے کوئی ایک سو ستر دے رہا ہے کوئی ایک سو چالیس دے رہا ہے جیدر جیدر کسی کا دعا لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے ٹھیک ہے نا اس میں ہم لوگ اسی وجہ سے نہیں اس کام کو ہی ہم چھوڑ رہے ہیں ایل پی جی ایک ایسا اندین ہے جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے دیاری دار بندہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے ہم نے اس کو بھی ریلیف دینا ہے ایک کلو گیس ایک سو دس رو پہ پچھلے مئی میں ریٹ تھا گورمنٹ کا ابھی گیس ایک سو پچاس سے ایک سو ستر رو پہ کے جی بکری ہے اس میں دکاندار نہیں پل رہا اس میں وہ مافیا پڑھ لیا ہے جو تحریک انصاف کا لبادہ اوڑ کر تحریک انصاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور تحریک انصاف کو ڈیمیج کر رہا ہے ہم کہنے سے نہیں رکھتے ہیں ان کو سننے سے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھ لو کہ ایک چیز میں ایک دن میں پینتی سبے کا فرق تو قریباً تیس پینتی سبے کا فرق ہو گئے تو میں بڑی مشکلات ہیں جی اگر یہ کہتے ہیں جی آج کے یہ جو بچے ہیں یہ قوم کا مستقبل ہیں اگر میرے بچے پڑھ رہے ہیں میں ان کو پڑھا رہا ہوں تو مجھے یہ کیا کچھ ہے کوئی اس میں کوئی فائدہ کے جو ہے نا میں بھوکا رہے کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں اب میں اپنی جو ہے نا وہ سیکنڈین کپڑے پہن کے سیکنڈین کپڑے پہن کے تو میں ڈبل جوب کر کے تو اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ یہ جو رزانہ ہمیں کو ایک نیا حکومت کی طرف سے مل جاتا ہے آج گھی مہنگا ہو گیا آج فرانچیز مہنگی ہو گئی ہے آج گیس مہنگی ہو گئی ہے پرشانی ہو رہی ہے ایک تو ہمیں گیس نہیں مل رہی ہے لپی جی مل نہیں رہی ہے کہیں سے ملتی ہے تو ایک سو چالی سو روپے ایک سو پچاس روپے ہار بندے کاپراہ ریٹ ہے کسی کو پکا فکس ریٹ لی ہے پرسو رات لکھ سو روپے تھی اس کے بعد جب صبح اٹھے ہیں ڈبلوانے کے لگے ہیں تھی یہ سو تیس روپے ہو گئی کل پھر ایک سو چالیز پھر ایک سو پچاس یہ پرشانی چڑی ہی ہے سواری تو پیسے مانگنے ہو گئندی اسی تین نہیں دیکھے جانے کیونکہ نے اس کا کوئی حال نکالا جائے تو گیس پہلے سو روپے تھی سردیوں کو اتنی گیس مہنگی نہیں ہوئی یہ جب دو دنوں میں مہنگی ہو گئی ایتنم پچاس روپے کلو گیس مہنگی ہو گئی ہے پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے کاروبار بند پڑھیں لوگڈوم کے دارے کام بلکل نہیں ہے لوگ یہ مکان کرائے گئے ہیں پریشان ہیں ہم نے تو پی ٹی اے کو اور دیا تھا اس لیے کہ چلو ہمارے سپورٹ ہو جائے گی فائدہ ہو جائے گا ہم تو اور بے حال ہو گئے ہیں بداحال ہو گئے ہیں پریشانی اتنی ہے کاروبار ہے نہیں لوگڈوم میں ہر چیز بند پڑی ہے پنجاب یونسٹری میں بھی رکشہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے پتہ نہیں کیا کر دیا ان لوگوں نے پی ٹی اے حکومت ہمارے ہی ووٹوں سے آئی ہوئی ہے اور ہم اس سے بہت زیادہ توقعات رکھتے تھے ان کے وعدوں کے مطابق لیکن آج ہمیں یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ جناب ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا الپی جی کے حوالے سے جو انہوں نے ابھی تازہ پولیسی بنائی ہے دوزار اکیس کی اس میں الپی جی ایسیسیشن کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں عرفان کوکر صاحب ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ہوا یہ ہے کہ دوزار اکیس کی جو الپی جی پولیسی بنائی گئی اس میں زمینی راستے سے الپی جی کو روک دیا گیا ہے الپی جی کی امپورٹ ٹرمینل کے ذریعے کروائی جا رہی ہے سی کے ذریعے سمندر کے ذریعے سمندر کے ذریعے جتنی بھی الپی جی امپورٹ ہوگی وہ ٹرمینل پر آئے گی ٹرمینل سے گورنمنٹ کے ٹیکس پے کرنے کے بعد وہ پورے ملک میں جائے گی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ٹرمینل پر کتنا خرچ آئے گا اس کے باقی جو معاملات ہیں اس پر کتنا خرچ آئے گا اور ان تمام معاملات میں عام آدمی کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہوگا الپی جی والے کہتے ہیں کہ یہ بورڈر سیل ہیں اس لیے ہمارا گیس مہنگی ہوگی چیز تو مل رہی ہے نا اگر چیز بند ہویا تو بندہ بولا کہ چیز نہیں مل رہی ہے ایک چیز بھی محسر ہے اور مہنگی مل رہی ہے دو دن چھپا کے انہوں نے وزیران اکتم ریل پڑھا دی ہیں یہ تو کئی قانون نہیں ہوانا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مجسٹر کو چاہیے اس کے خلاب نوٹس لیں کیونکہ ہماری وزیران پنجاب کی گورنمنٹ ہے وہ تو نکمی گورنمنٹ ہے بلکل فیعل ہو گئی ہے اومد میں جو مشیران بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو مشورے دے رہے ہیں حمران خان صاحب کو وہ اس پر پورا مکمل ورک نہیں کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے جو ڈسیئن لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ زمینی راستے سے الپی جی کی جو امپورٹ ہے اس کو ہم روکیں گے کیونکہ وہاں پر سمگلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے وہاں پر لوگ ٹیکس کے بغیر گاڑیاں کلیئر کروا رہے ہیں جس سے کمپنیوں کو نقصان ہو رہا ہے ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہیں کمپنیوں کو نقصان بھی نہیں ہونے دینا اور عام آدمی کو جو ریلیف مر رہا ہے اس کو بھی ہم نے مینٹین رکھنا ہے اس کو بھی ہم نے بچا کے رکھنا ہے جو بندہ مجھے کہے کہ یہ ایک سو پینتیس ربے ایک سو پنتالیس ربے کی کلو وہ الپی جی ہو گئی ہے کیا اس کا مگریبان پکڑ لو فردن فردن جو ہم ایک دوسرے کے مقروض ہو رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے یہ تو کہہ دے تھے کہ جب یہ تین سال گزر گئے ہیں پانچ سال کے بعد کہیں گے کہ ہمارے اتنے ہزار پروجیکٹ پائی پلائن میں رہ گئے ہیں اپوزیشن نے کرنے نہیں دیا ہے یہ تو کہہ کہیں کہ جان چڑھوالیں گے جو فردن فردن ہم ایک دوسرے کے مقروض ہو رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہوئے گا میں دودھولے کا مقروض ہوں میرے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں فیسے سر پر چڑ گئی ہوئی ہیں کیا ہم کریں پہلے ہوتا تھا پچھلی حکومت میں بھی ایسی ہوتا تھا کہ بل روک لیا فیسے دے دیں فیسے روک لی راشن والے کو پیسے دے دیئے راشن والے کے پیسے روک لی دودھولے کو پیسے دے دیئے اب تو کسی کو بھی نہیں دے جا رہے ہیں یہ مران خان صاحب یہ ہے جو بھی ہے نا ان لوگوں کا خود ہی یہ سوچو کہ ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم روڈ پہ نکلیں ہیں کس وجہ سے نکلیں ہیں صبح تک ابھی تک ہم ساتھ ساتھ بجے کا گھر سے نکلو ابھی تک 310 روپے میں نے بنائی اس میں ٹیر بھی پینچر ابھی تک گیس ریٹ لوانی ہے تو کیا کریں گا بھائی گیس کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں کہ بھائی پیسے وہ کہتے ہیں بھائی نہیں ہم اتنے دیتے ہیں ہم اتنے دیتے ہیں ہم لوگ نا اتنے مجبور ہیں کہ یہ نا اس کا حال تو یہ ہے غریب اندر کو نہیں بھی بھیلنا چاہیے بس میں حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جناب فوری طور پر زمینی راستے کے لپی جی کو آپ بحال کریں آپ نے جو لیگل فرمیلٹیز پوری کرنی ہے وہ بلکل کریں ہر شہری پاکستان کا محبہ وطن ہے اور وہ ٹیکس پے کرنا چاہتا ہے لیکن آپ پلیز 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 زمینی راستے سے لپی جی کو بحال کریں تاکہ عام آدمی ریلیف میں شامل ہو اور عام آدمی کو اس کا ریلیف ملے جب آپ زمینی راستے سے لپی جی کو بحال کریں گے تو جتنا بلیک مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ سب بھاگ جائیں گے اور عمران خان صاحب میں آپ کو یقین دلتا ہوں آپ کا یہ فیصلہ پورے پاکستان کے لئے خوش آئین ہوگا اگر یہ نہ ہوا تو ہمارے جو اسیسیشن کے پریزیڈنٹ ہے ارفان کوکر صاحب انہوں نے دس جون کو ہڑتال کی کال دی ہے پورا ملک بند ہوگا اس ہڑتال پر ہم اس ناانصافی کے حق میں نہیں ہیں ہم مزدور کو اس کا حق دلانا چاہتے ہیں جو پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی عوام کے لئے سہولت بنے مشکلات نہ بنے میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ جناب عام آدمی کی سہولت بنے اور اس فیصلے کو ریوائز کیا جائے صرف یہی کہو گا کہ شرم کرو اور اپنی وہ باتیں یاد کرو گا جو تم نے کہہ کے ہم سے ووٹ مانگے تھے جو پاکستان کی عوام چاہتے ہیں